اید مبارک پیش کرتا ہوں اور ہم یہ بھی دعا گو ہیں کہ اید ملت اسلامیہ سمیت پوری انسانیت کے لیے خیر و برکت اور اور بھلائی کا پیغام لائے جمع کشمیر کے عوام ان حالات میں اید منا رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حقوق پر کاری ضرب مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہندوستان کے سپریم کوٹ میں جو ارزداش دائر کی گئی ہے جس کے پیچھے صرف ایک ہی سونچ ہے کہ جمع کشمیر میں ڈیموگرافک چینج کی جائے یہاں کے اکثریتی کردار کو اقلیتی اقلیت میں تبدیل کیا جائے یہاں اس مسئلے کی حیت کو اس مسئلے کے ڈسپیوٹڈ نیچر کو تبدیل کیا جائے اور اقوام متحدہ کی طرف سے جو قراردادیں ہیں ان قراردادوں کی عمل میں جو ہے وہ رکاوٹیں پیدا کی جائیں اس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا جمع کشمیر تشویش کی لہر میں ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جمع کشمیر کے عوام اپنے حق کی آواز اپنے حق کی لڑائی آج سے نہیں بلکہ 1947 سے لڑتے آ رہے ہیں جب سے ہندوستان اور پاکستان وجود میں آیا جب اس کے ہمارے ساتھ کمٹمنٹس کی گئیں کہ یہاں کے لوگوں کو استرساب رائع کا حق دیا جائے گا تب سے لے کر آج تک جمع کشمیر کے عوام اپنے جدوجہد لڑ رہے ہیں پورامن جدوجہد لڑ رہے ہیں لیکن حکومت ہندوستان جس طریقے سے یہاں کے لوگوں کو نوجوانوں کو پشب دیوار کر رہی ہے اور مجبور کر رہی ہے کہ وہ تشدد کا راستہ اختیار کریں ورنہ ہم نے بار بار کہا کہ ہم اپنی پورامن جدوجہد چلانا چاہتے ہیں پیسفل جدوجہد چلانا چاہتے ہیں لیکن یہ حکومت کی زد ہے حد درمی ہے فوجی قوت کا جو مظاہرہ کیا جا رہا ہے کشمیر کے مسئلے کو سیاسی طریقوں سے نہیں بلکہ طاقت اور فوجی قوت کے بل پر حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یہاں کے عوام کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جمعہ کشمیر میں جو سٹیٹ سبجک لوہ ہے یہ لوہ آج کا نہیں ہے بلکہ انیس سو ستائیس سے برابر جمعہ کشمیر کے عوام کو یہ حق دیا گیا ہے اس لوہ کے ساتھ کوئی عدالر کوئی کوٹ کوئی پارلمنٹ کوئی اسمبلی چھیڑ چھار نہیں کر سکتے کیونکہ جب تک یہاں لوگوں کو اس سے بسابرائے کا حق نہیں دیا جائے گا ایک ٹیمپریری چیز تھی تب تک جب تک رائٹ سل ٹیرمنیشن یہاں کے لوگوں کو دیا جائے اس لیے ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں حکومت کو کہ یہاں کے لوگ یہاں کے غیور عوام یہاں کے ہر طبقہ آپ نے دیکھا چاہے ٹریڈر ہوں چاہے ملازم ہو ٹرانسپورٹ والے ہوں آٹو والے ہوں شکارہ والے ہوں یہاں کی خواتین یہاں کا ملازم طبقہ ہر طبقہ سٹوڈنٹ اکیڈیمیشنز کالیج یونورسٹیز یہی نہیں بلکہ چناب خطے میں ڈوڑا بدروہ کشتوار راجوری پنسے لے کر کرگل تک پورے جمعہ کشمیر کے عوام کی ایک ہی آواز ہے کہ ہم جمعہ کشمیر کے اس مسئلے کی حیت کو تبدیل ہونے نہیں دیں گے اور ہم آواز دو جس کشمیر کو خون سے دی جاؤ وہ کشمیر ہمارا ہے آواز دو ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ اگر حکومت چور دروازے کے ذریعے عدلیہ کے ذریعے یہاں کے اس ڈسپیوٹڈ سٹیٹس کو تبدیل کرنے کی کوئی بھی کوشش کی گئی ہم نے پہلے ہی اعلان کیا ہے کہ جمعہ کشمیر کا ہر باشندہ تیار ہے کہ ایک ایجٹیشن شروع ہوگی جو ایجٹیشن تھمے گی نہیں انشاءاللہ تجھو سوری تیار تلتلیو سور یا تتھو ہم سب اس بات قہد کرتے ہیں کہ ہم جمعہ کشمیر کے عوام کے حقوق پر کسی کو کاری ضرب لگانے کی اجازت ہم کیا چاہتے آزادی ہم کیا چاہتے آزادی ہم کیا چاہتے آزادی آج کے دن کے موقع پر ہم حکومت ہندوستان کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک نئی حکومت بنی ہے عمران خان صاحب کی قیادت میں انہوں نے دوستی کا پیغام بیجا ہے امن کا پیغام بیجا ہے مذاکرات کا پیغام بیجا ہے ہم چاہتے ہیں کہ اس پر عمل ہو دونوں ملک باتچیت کا راستہ اختیار کریں اور کشمیریوں کو شامل کر کے اس مسئلے کے حل کے لئے آگے بڑھیں کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے حکومت ہندوستان کو یہ بات سمجھ نہیں چاہیے کہ آج کشمیریوں کی چوتھی نسل سڑکوں پر ہے احتجاج کر رہی ہے یہ احتجاج تھمنے والا نہیں ہے رکنے والا نہیں ہے جب تک کہ ہمیں اپنا حق نہیں دیا جاتا تیسری بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کے دن کے موقع پر ہم ان ہزاروں سینکڑوں نوجوانوں کو جو پابند سلاسل ہیں جو جیلوں میں ہیں انٹرگیشن سینٹروں میں ہیں تازیب خانوں میں ہیں سارا سال سے ان کے عظم کو بھی سلام کرتے ہیں کرتے ہیں اور یہ بات دہراتے ہیں کہ انشاءاللہ جمع کشمیر کے عوام حق خدرادیت کے حصول کے لیے اپنی جدو جہد جاری رکھیں گے اور آخری بات یہ کہ جو پرگرام آیا ہے مشترکہ مضامتی قیادت کا 26 اور 27 کے حوالے سے اس پرگرام کو انشاءاللہ انشاءاللہ ہمیں ہر صورت میں کامیاب اللہ عکمار اللہ عکمار اللہ عکمار اللہ اللہ عکمار عکمار موسیقی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ